بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے اسلام علیکم ویور کیسے وہ ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے تو ویور آج کا جو میں ولاق بنا رہا ہوں یہ ہے کالج دراہا انڈر پاس یہ کالج دراہا کا موٹر وے انڈر پاس ہے اور آج اس انڈر پاس کے اوپر کاروائی ہوئی ہے این ایچ اے کی طرف سے وہ کروائی یہ ہے کہ یہ لوگوں نے دکانیں بلکل روڈ کے اوپر بنائی ہوئی تھی اور تین دفعہ نوٹس ان لوگوں کو این ایچ کی طرف سے نوٹس ملا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے عمل نہیں کیا نوٹس کے اوپر تو آج وہ آئیں آج انہوں نے جو کروائی کرنی تھی وہ کر لیے کچھ دکانیں توڑ دیئے کسی کو ٹیم دیئے تو ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دکانیں توڑی ہیں کون سے دکانیں توڑی ہیں اور کون سے ہوتل توڑیں تو آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں آگے جا کے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتل ہے یہ شاور کے نشان بھی لگے ہوئے کیوں کہ اس ہوتل کے اندر سمان بہت زیادہ پڑا تھا اس کو بھی ٹیم دیئے کچھ اس طرف سے توڑ بھی دیئے اوپر سے بھی آپ اس کی چادریں دیکھ سکتے ہیں یہ دکان کا اندر کا سیڈ ہے وہ نشان لگا کے گئے ہیں پہلے بھی نشان انہوں نے دیا ہوا تھا ابھی نیا نشان بھی وہ ڈالائے انہوں نے یہ دیکھیں ابھی آگے کبھی میں آپ کو نظارے دیکھاتا ہوں یہ ہے انڈر پاس موٹروے کا انڈر پاس کالج درائے والا یہ دیکھو یہ دکانیں توڑی ہیں دکانوں کے جتاں میٹریلے بلاک ہیں وہ ابھی پڑھیں یہ کالج درائے کا انڈر پاس ہے جو بلکل پانوں کے ساتھ ہے یہ دیکھو کچھ لوگ سامان شفٹ کر رہے ہیں دوسری دکانوں میں کچھ سامان بار پڑا ہوئے یہ لوگ اپنا جو ہے میٹریلے اٹھا رہے ہیں سب دکانوں کا سامان بکھرا پڑا ہے جو دکانیں توڑ دی ہیں یہ سب دکانوں کا سامان آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمرے میں یہ فریجیں پڑھیں ہیں باقی جو سامان اندر دوسری دکانوں میں شفٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سامان بھی پڑا ہے یہ عام جو دکانیں ان کا سامان پڑا ہے کریانی کی دکانیں فروٹ کی دکانیں سبزی کی دکانیں جتنی بھی دکانیں تھی وہ توڑ دیں تو باقی ابھی اور بھی دکانیں توڑیں گے جن کو ابھی مک ایک مک اور دی ہے کہ اپنا قیمتی سامان ہٹا لو خود ہی گرا لو ورنہ ہم خود گرا دیں گے یہ سارا ایریا جتنے بھی ہے یہ پانو انڈر پاس کا ہے یہ ہوتل کا مالک ہے مجھے اس کا نام ابھی بھول گئے میں نے سنٹر یولیا تھا کہ ابھی میں ڈبلنگ کر رہا ہوں اس لئے ڈبلنگ کر رہا ہوں کہ بھائی پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا سچے کیا جھوٹے لیکن ابھی سمجھ آگے اس لئے میں ڈبلنگ اس لئے کر رہا ہوں کہ میری مجبوری ہے میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی آپ کو نوٹس ملا تھا تو انہیں نے مجھے بولا کہ ہاں نوٹس دو تین ماہ چار ماہ پہلے نوٹس ملے تو میں نے بولا جب نوٹس ملا تھا تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا حمل کیوں نہیں کیا جب حکومت کی طرف سے نوٹس ملا تھا تو اس بھائی نے بتایا کہ بس ہم نے سستی کر لی تھی ہم نے بولا آج کریں گے کل کریں گے اس طرح سستی کرتے کرتے کام رہ گیا تاج ان کا ہوتل بھی یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ تقریب ان کا ہوتل بھی کافی جو ہے توڑ دیئے انہوں نے کیوں کہ جب حکومت نے ایک نوٹس دیا دو نوٹس دیا تین نوٹس دیا تو عمل کرنا چاہیے ہمیں خود چاہیے کہ ہم قانون کے اخترام کریں جب ہم قانون کے اخترام نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر عام روڈ بھی ہو تو اس سے بھی کم از کم جو ہے پچاس میٹر دور عبادی کرنی چاہیے پچاس میٹر دور اپنی عبادی کرنی چاہیے دکان بنانی چاہیے یا کوئی بھی پلازہ بنانا چاہیے تو یہ تو موٹر وے میرے بھائیو یہ تو موٹر وے موٹر وے کے اوپر بلکل دکانیں تو پھر کل کو اس کی ڈنڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی گاڑی بھی اس کی بریک فیل ہو سکتی ہے تو ٹائر آڈ کھل سکتا ہے گاڑی کا شٹیرنگ بھی فری ہو سکتا ہے تو کم از کم دکانیں روڈ سے تقریبا پچاس میٹر کے فاصلے کو پر بننی چاہیے تو ان لوگوں کو نوٹس ایک نوٹس نہیں تین نوٹس ملنے اس کے باوجود بھی ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے عمل نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب جو ویزے یہ انڈر پاس کالج درائے کا ہے اچھے تو ویور میں نے آپ کو انڈر پاس موٹر وی انڈر پاس کالج درائے کا جتنا بھی سین تھا جتنا بھی ٹوڑ پھوڑ تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی آپ لوگوں کو تو میری حارم اپنے باعث سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی اگر روڈ کے اوپر عبادی بنائے دکان بنائے کوئی پلازہ بنائے جو چیز بھی بنائے لیکن دیکھ دکھ کے بنائے کم از کم روڈ سے پچاس میٹر دور بنانا چاہیے جب روڈ کے اوپر جب بنائیں گے تو کل کو پھر یہی کام ہوگا جو آج ہو رہا ہے تو ابھی مجھے ابھی مجھے دیں اجازت اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لیک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں کیونکہ نیکسٹ آنی والی جو ویڈیو ہوگی ہماری اس کا نوٹفیکیشن بروقت آپ لوگوں کو ملتا رہے گا تو ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی لیکیشن کے ساتھ تو مجھے دیں اب اجازت اپنا خیال رکھنا دعا میں یاد رکھنا خدا خافز اللہ نکبان یاد رکھنا موسیقی